اسلام علیکم میں ہوں امار مسود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفویٹ ہماری یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کاروانے ازادی کے ایک اور مرد مجاہد مولانا محمد علی جہر کے حوالے سے کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا ایچ جی ویلز نے مولانا محمد علی جہر کو خراجی تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد علی جہر کے پاس برک کی زبان میکالے کا کلم اور نیپولین کا دل تھا مولانا محمد علی جہر ایک بے باک سیاستان شولہ بیع مقرر منفرد صحافی امدہ شائر سبردست انشاء پرواز اور سچے پرجوش مسلمان تھے وہ جذبہ ایمانی کے پیکر اور جرورت و استقامت کا وہ نمونہ تھے حبل وطنی اور ملی درد آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا تھا پیسویں صدی کا آغاز ہوا تو بلے سخیر کی سیاست نے پیچیدگیوں نے جرم لیا تقسیم بنگال کے خلاف ہندووں اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگرس کا رویہ مسلم لیگ کی تخلیق کا موجب بنا مسلمان اپنے لیے تحفظات کا مطالبہ کر رہے تھے انہیں جداغانہ انتخابات کا حق ملا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد بلکانت کی جنگوں میں انگریزوں کے رویہ ترابلوس پر اٹلی کے حملے میں انگریزوں کی مسلمان دشمن پالیسی کانپرو مسجد کی شہادت اور پہلی جنگ عزین میں برطانیہ کے ترکی پر حملے نے مسلمانوں کو حکومت برطانیہ سے سخت بدزند کر دیا وہ دور تھا جب سرسید اور محسن الملک مسلمانوں کو داغ مفارقت دے چکے تھے وکارو ملک خرابی زہد کی وجہ سے گوشہ نشی ہو گئے تھے ایسے میں مولانا محمد علی جوہر نے قیادت سنبھالی اور پر اشعب دور میں مسلمانوں کو نظم کر کے حکومت پر خلافے ترکیہ کے تحفظ کے لئے ڈباؤ ڈالا 1912 سے شروع ہونے والا یہ دور مخالفت مراحل سے گزرتا 1931 میں ختم ہوا جب جوہر کو خالق حقیقی نے اپنے باز بلالیا مولانا ایک ہمہ گیر شخصیت تھے آپ نے کئی پہلوں میں قومی خدمات انجام دی مولانا بہت زبدست انگریزی لکھنے والے تھے صحافت سے کسی نہ کسی طور پر ساری عمر وابستہ رہی آغاز میں اوبزرور اور ٹائم آف انڈیا کے لئے لکھتے رہے آپ کے مذہبین انگریزی اور اردو اخبارات میں جگہ پاتے رہے صحافت کے میدان میں ڈیٹر کی حیث سے آپ نے اپنا پہلا انگریزی اخبار کامریٹ جنبی 1911 میں کلکتہ سے شروع کیا جو جلد ہی بری صغیقہ سب سے آلہ اور پسندیدہ ہفت روزہ سمجھا جانے لگا دہلی کا دارو حکومت بنایا گیا تو کامریٹ بھی منتقل ہو گیا دہلی آ کر آپ نے ایک اردو اخبار ہم درد چاری کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کو اپنے خیالات منتقل کر سکے اپنی دیگر مصرفیات کے باوجود مولانا محمد علی جوہر نے اپنے دونوں اخبارات کو بری کامیابی سے چلایا ان کے سرکولیشن بڑھتی گئی آغاز میں حکومت کے متعلق مولانا کے رویے میں کوئی تلخی نہیں تھی لیکن تقسیم بنگال کے خاتمے ترابلوس و بلکان کی جنگوں اور ترخ خلافت کو پیش آنے والے خطرات نے انہیں برطانی حکومت سے ٹکر لینے پر مجبور کر دیا اب برطانی کے خلاف جوہر کے اخبارات آگ اکلنے لگے جذبات کا لاوہ بہن نکلا حکومت کی سختیوں کے باوجود وہ اپنے محاس پر ڈٹے رہے انہی دنوں میں مولانا ازاد کو علیہ حلال اور مولانا زفر علی خان کو زمیدار برطانی استعماریت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے مسلم صحافت کے ان تین ستونوں نے حکومت کا ناکت کا بند کر دیا یہ اخبار بند کر دی کہ پریس سبت ہوئے جرمان نے آئید کیے کہ قیدو بند کی صوبتیں برداشت کرنا پڑیں لیکن مولانا کے پائی استقامت میں لکسش پیدا نہ ہوئی ترکی کے ساتھ ہونے والے مظالم کا کچھا ڈھٹا چوائس آف در ٹرکس میں مولانا نے درج کیا تو ان کے پریس کی سکیورٹی ثبت ہو گئی اور انہیں دیفینس آف انڈیا رولز کے تحت جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھیج دیا گیا مولانا کے اخبار بار بر بند ہو گئے لیکن ہر بار وہ نئے عظم کے تحت میدان میں اترتے رہے انیس سو بارہ سے انیس سو اکتیس تک برسقی کے مسلمان کئی توفانوں سے گزے انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دوران میں کامریڈ اور حمدد مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور ان کے جملے مسائل بیان کرتے رہے آپ کا انگریزی اخبار کامریڈ برسقی کے علاوہ انگلیستان میں بھی بکتا تھا اور برسقی میں مجود انگریزوں میں بڑا مقبول تھا لارڈ ہارٹنگ کی بیوی ہر شاد کا بے سبری سے انتظار کرتی تھی صرف لیٹ وٹسن اپنے قیام مکمل کرنے کے بعد انگلیستان واپس جانے لے گئے تو اس کے سامان میں کامریڈ کے تمام پرچے بھی تھے اردو صحافت میں ہمدرد نے نئی راہے کھولی عبدالحلیم شرر اور قاضی عبدالخفاف جیسے لوگوں کا تعاون اس اخبار کو حاصل رہا یہ پہلا ہندوستانی اخبار تھا جو لیٹھیوں کی بجائے ٹائپ میں چھپا مولانا کے اخبارات نے عوام میں سیاسی تمدنی اور قومی شعور بیدار کیا مولانا اور ان کے اخبار قوم کی کموں بیش پیس برس اہنمائی کرتے رہے منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر محمد علی جوہر بنیادی طور پر سیاستدان تھی صحافت سے انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے تعاون حاصل کیا محمد علی جوہر نے حوث سنبھالا تو برسخی میں انڈیان نیشنل کانگرس کا توٹی بور رہا تھا مسلمان سے سید کے مشورے کے مطابق سیاست کے خارزار سے دور تھے مولانا چاہتے تھے کہ مسلمان منظم ہو اور اپنی بحبود کے لئے انگریز حکومت کا سہارا نہ لیں یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں سے تعاون کی پالیسی کے مخالفت کرتے رہے اور جب مسلمانوں کا وقت لارڈ منٹو سے ملنے شملہ گیا تو اسے آپ نے انگریزوں کی پالیسی سے تابعی کرتے ہوئے اک کمانڈ پرفارمنس کا نام دیا مولانا محمد علی جوہر نے سیاسی مدار نے بہت سے پہلوں میں خدمات انجام دی لیکن ان کا سب سے اہم کارنامہ تحری کے خلافت ہیں جس کی سربراہی کا شرف انہیں حاصل ہوا پہلی جنگ عظیم میں انگلستان اور اس کے حلیف مالک کی افواج نے ترکی پر حملہ کر دیا ترکی ان دنوں دنیا بھر کے مسلمانوں کی امید کا مرکز تھا ترکی کے خلیفہ کو سیاسی اور روحانی قیادت حاصل تھی ترکی ایک وسیع اور عز مملکت تھی جس کی حدود میں تقریباً سارا مشرقی وسطہ شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ شامل تھا لیکن اپنی جغرافیائی وسطوں کے باوجود ترکی فوجی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکا تھا اس کی زوال پذیری سے خدشہ تھا کہ ترکی خلافت مٹ جائے گی اور حجاز مقدس کے علاقے مغربی ممالک کی افواج کے قبضے میں آ جائیں گے یہی سوچ کے بڑے سخی کے مسلمانوں نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی زیر قیادت ایک عظیم تحریک شروع کی تحریک کے مقاسی یہ تھے کہ ترکی کی خلافت کو ختم نہ ہونے دیا جائیں اور مقامات مقدسہ کو بے حرمتی سے بچایا جائیں مسلمانوں کو گمان تھا کہ برطانوی حکومت ان کی سابقہ خدمات امن اور دوستی اور وفاداری کی وجہ سے ان کے ترکی کے بارے میں جذبات کا خیار رکھے گی مولانا محمد علی جوہر نے تحریک کی قیادت کرتے ہوئے مختف طریقوں سے حکومت برطانی کو اپنے مقاسی کے حصول کے لیے امادہ کرنا چاہا مسلم محرماؤں کے وفود برطانیہ بھیجے گئے واسرائق کو جذبات سے اگاہ کیا گیا اور یہ پور امن ضرریے ناکام ہوئے تو جلسہ اور جلوس منظم کیے گئے مولانا نے خلافت کانفرنس کے نام سے ایک تحریک صرف تحریک خلافت کو کامیہ بنانے کے لیے ترتیب تھی آپ نے اپنے تقریروں اور تحریروں سے پورے بڑے سخیر میں آگ لگا دی اور مسلمان لاکھوں کی تداد میں تحریک خلافت کے جلسوں اور جلوسوں میں شرکت کرتے رہے انہوں نے خلافت کے دفاع کے لیے چندہ دیا عورتوں نے اپنا زیور تک اتار کر مولانا محمد علی جوہر کو دے دیا تاکہ وہ ترکی کی سیاسی حیثت کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکے علی برادران نے جس جذبے سے تحریک کی قیادت کی اس کی مسابرے سخری کی تاریخ میں نہیں ملتی ان دنوں ایک شیر سبانے زدیام تھا بولی ماں یہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو محمد علی جوہر نے مسلمانوں کے نمائندے کی حیثت میں پہلی گول میز کانفرنس منعقدہ لندن میں شرکت کی آپ سخت بیمار تھے سٹریچر پر ڈال کر آپ کو کانفرنس ہال میں لائے گیا آپ میں جو تقریر اس موقع پر کی دنیا کی بہترین تقریروں میں سے ایک ہی نہیں جاتی ہے آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا میں ہندوستان سے یہاں ازادی لینے کے لیے آیا ہوں مجھے ازادی کا پاروانہ دے دو ورنہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا اگر آپ مجھے میری ملک کی ازادی نہیں دیتے تو پھر میری لے قبر کے جگہ دینی پڑے گی کانگرس کی حد دھرمی اور کانفرنس سے غیر حاضر کی وجہ سے ہندوستان کے مستقبل کا کوئی فیصلہ تو نہ ہو سکا لیکن مولانا اپنے غلام وطن میں واپس نہ پلٹے اور چار جنرلی انیس سے کتیس کو لندن میں وفات پا گئیں آپ کی وسیعہ کے مطابق آپ کا جزد خاکی بیترم قدس میں دفن کیا گیا مولانا کی وفات کے ساتھ ہی توفان سیاست کا ایک دور ختم ہو گیا مرتے ہوئے آپ نے مسلمانوں کو مایوس نہ ہونے کا پیغام دیا اور کہا کہ ان کے پاس عظیم ذہن محمد علی جناح کی صورت میں موجود ہے جو ملت کی کشتی کو محفوظ انداز میں کنارے پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہیں ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہیں مان لو تو ہار ہے تھان لو تو جیت